ایوڈیا کہاں ہے زمین پر نہیں ہے کتاب میں بہت خالبات بتا رہا ہوں وہ برامنوں کو بھارت کے سارے دیش کے پنڈیت اپنے کو بدوان کہنے والے برامنوں کو میں چنوتی دیتا ہوں کہ زمین پر ایوڈیا دکھاؤ وہ تو رامائن بے آیوڈیا ہے اور تمہارے خود دھرمگرنت اس بات کو سکھار کرتے ہیں اور تمہارے پنڈیت امریکہ کے انیورسٹی میں جا کر کہتے ہیں یہ رامائن تو خالپ نہیں کہے تو آر ایس ایس کے لوگوں نے ابھی پرچار شروع کیا ہمارے دھرم کا نام سناتن ہے ابھی پرچار کر رہے ہیں ابھی نیا ویڈیو آیا ہمارے دھرم کا نام اندو نہیں ہے سناتن ہے تو میں برامنوں کو بتانا چاہتا ہوں ابھی یہ سناتن بھی تمہارا نہیں ہے ایس دھمو سنمتنو یہ پالی بھاشا میں لکھا ہوا ہے بدھ کا پروچن چواریاسی ہزار ستوپ اور ویہار بنائے گئے تھے اس پر بدھت موریے کی ہتیاں کرنے کے بعد برامنوں نے پش مطشنگ کے دوارا سمرات بدھت موریے کی ہتیاں کرنے کے بعد یہ جو چواریاسی ہزار ستوپ اور ویہار اشوکانے بنوائے تھے اس پر برامنوں نے مندر بنا کر کبجہ کیا یہ باتیں میں کالپنیک نہیں کہہ رہا ہوں ابھی ایوڈیا میں 22 جنوری کو جو رام مندر بنائے جا رہا ہے تو بنانے کے لئے خدائی ہوئی تو خدائی میں برامن دھرم کا کوئی سبوت اپلد نہیں ہوا تو جمین کے خدائی میں بدھت کے اونشش ملے بدھت کی مورتیاں ملی مورے سے سمندیت پراتتویک پرمان ملے اور وہ ابھی بھی ریکارڈ میں ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے یہ بہت مولک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پہلے برامنوں نے ویہاروں پر مندر بنا کر کبجہ کیا جب برامنوں کا کچھ سمیہ تک ورچسو رہا برامنوں کا ورچسو مغلوں نے سماپت کیا تو جب مغلوں کا راج آیا تو برامنوں نے مغلوں کے ساتھ مل کر یہ جو مندیر تھے اور برامنوں کو معلوم تھا یہ مندیر نہیں ہے یہ تو مل روپ سے بھی آ رہے تو مغلوں کو ساتھ میں لے کر برامنوں نے ان ویہاروں کو نسٹ کر کے بغلوں کی مدد سے یا اس سمیے کے ان کے انکل راجاؤں کو مدد لے کر ان لوگوں نے اس پر مندر بنائے تھے ان مندیروں کو کیونکہ برامن جانتے ہی تھے کہ یہ مول روپ سے مندیر کی جگہ نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے بغلوں کو مدد کی برامنوں نے مدد کی اور ان مندیروں کو نسٹ کرنے کا کام کیا اور وہاں بغلوں کے دوارا کبجہ کروایا گیا یہ بات چونکہ برامنوں کو معلوم ہے یہ بات برامنوں کو معلوم کیوں ہے کیونکہ برامنوں کے پرکھوں نے ان کو مدد کی اس لیے برامنوں کو معلوم ہے اور معلوم ہونے کی وجہ سے اب برامن لوگ اب جیسے ہی ان کے لیے انکل سمائے آیا وہ انکل سمائے کا فائدہ لے کر ان مجدوں کی کھدائی کرنے کی بات کر رہے ہیں اور کھدائی کرنے کی بات کر رہے ہیں جب کھدائی ہوتی ہے تو برامنوں کا کچھ نہیں ملتا وہاں کیونکہ مولک روح سے وہاں بیہار تھے بدھ کے بیہار تھے تو وہ اوشش وہاں ملتے ہیں مگر کانون اور سمیدھان کی انسار جن کے اوشش ملتے ہیں ان کو دیا جانا چاہیے اے جو اے جو ابھی جسے وہ ایودیا کہتے ہیں اے برامن لوگ جس بھومی کو ابھی ایودیا کہتے ہیں وہ ہسٹوریکلی اس بھومی کا نام ساکیت ہے ایویڈنس کی بات بول رہا ہوں سبوت کی بات بول رہا ہوں وہ بھومی ساکیت ہے جہاں پر سولہ سال تک بدھ نے ورشاواز کیا نیواز کیا اس پر برامن لوگوں نے اے ایودیا کے نام پر کبجہ کیا ایودیا کہاں ہے زمین پر نہیں ہے کتاب میں ہے بہت خاج بات بتا رہا ہوں وہ برامنوں کو بھارت کے سارے دیش کے پنڈیت اپنے کو بدوان کہنے والے برامنوں کو میں چنوتی دیتا ہوں کہ زمین پر ایودیا دکھاؤ وہ تو رامین میں ایودیا ہے اور تمہارے خود دھرمگرنت اس بات کو سوکار کرتے ہیں اور تمہارے پنڈیت امریکہ کے انیورسٹی میں جا کر کہتے ہیں یہ رامین تو خالپ نہیں گئے رامین تو خالپ نہیں گئے وہ امریکہ کے انیورسٹی میں جاتے ہیں اور وہاں کہتے ہیں یہ تو خالپ نہیں گئے تو یہ بات میں آپ لوگوں کو خاص طور پر کہہ رہا ہوں اور اس کے سارے سبوت ہے اس بات کو یہ لوگ مان نہیں رہے ہیں مان نہیں رہے ہیں تو کیوں نہیں مان رہے ہیں سبوت ہے لوجک ہے تتیہ ہے اتیاسک سبوت ہے پراتتوک سبوت ہے پراتتوک سبوت کو سوپریم کورٹ کی بھاچہ میں نیرویوان سبوت مانا گیا ہے کسی پرکار کا کوئی بیواد نہیں ہے اس کو نیرویوان سبوت مانتے ہیں اس کے باوضید برامن نہیں مان رہے ہیں جب برامن نہیں مان رہے ہیں تو کیوں نہیں مان رہے ہیں ہمارے سنگٹی شکتی کا اباو ہے بُل لیوانسیوں کے سنگٹی شکتی ک اباو ہے ماریں گے یہ رسس کی ستاپنا اور ایڈ کورٹر ناکپور میں ہے اور ہوں ناکپور میں بول رہا ہوں ان کے پیچھوڑے میں لات ماریں گے دس لات ماریں گے ایک بولیں گے ابھی ایک ہو گیا ہے ساتھیو اور میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں سبوت ہمارے ملے دے دو نہیں دے رہا لات مارے گے یہ میرا کہہ رہا ہے سبوت ہمارے مل رہے ہیں دے دو نہیں دے رہا لات مارے گے یہ ہمارا کہہ رہا ہے ایسا ہی جبردستی کی بات نہیں کر رہے ہیں کوئی آدھار پر بات کر رہے ہیں اس لیے یہ بات میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں اور ابھی بھی آپ بودھے گیا میں جاؤ تو بودھ گیاں میں سارے دیش پر میں برامن ہندو 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 کی بات کرتے رہتے ان کا دھینن سرسوٹی نام کا جو برامن ہے گجرات کا وہ کہتا ہے ہندو تو مسلمان کی دیوی کھا دی ہے ہندو جو ہے مسلمان کی دیوی کھا دی ہے پھر میں نے برامنوں کو یاد دلا ارے تمہارا برامن کہہ رہا ہے ہندو مسلمان کی دیوی گالی ہے ہندو جو شبد ہے مسلمانوں کے آگمن کے پہلے بھارت کے ویر شرطی سرطی پرام رامائن ماہ بھارت گیتہ میں کہا ہے کہا ہے ارے دکھا رہے یہ بھی نہیں دکھا رہا ہے ہے ہی نہیں تو کہاں سے دکھائے گا ہے ہی نہیں تو اس لیے دیانا سرسوٹی جو برامنوں کے بہت بڑے نیتہ ہو چکے انہوں نے کہا کہ ہندو یہ مسلمانوں کی دیوی گالی ہے اور اس لیے وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ انکار کرو ہمارے دھرم کا نام ہندو نہیں ہے تو جب میں نے یہ ویڈیو بنا کر بتایا تو آرے سس کے لوگوں نے ابھی پرچار شروع کیا ہمارے دھرم کا نام سناتن ہے ابھی ابھی پرچار کر رہے ہیں ابھی نیا ویڈیو آیا ہمارے دھرم کا نام ہندو نہیں ہے سناتن ہے تو میں برامنوں کو بتانا چاہتا ہوں ابھی اے سناتن بھی تمہارا نہیں ہے اے س دھمو سننننوں کے پالی بھاشا میں لکھا ہوا ہے بدھ کا پروچن اے س دھمو سنننوں اے دھرم سناتن ہے کونسا دھرم سناتن ہے اے بدھ نے کہا پروچن میں بتا رہا ہوں کونسا دھرم سناتن ہے ویڈر سے ویڈر سماپت نہیں ہوتا ہے اور ویڈر سے ویڈر سماپت ہوتا ہے یہ سناتن دھرم ہے تو برامنوں کا دھرم سناتن دھرم نہیں ہے کیونکہ وہ تو ویڈر پر کھڑا ہے بودھ تو اویر کرنے والے کو سناتن کہہ رہے ہیں بودھ جو کہہ رہے ہیں وہ اویر سے ویڈر سماپت ہوتا ہے تو اویر کو کہہ رہے ہیں مگر برامنوں کا ورن دھرم برامنوں کا جاتی دھرم برامنوں کا سپروشتہ ماننے والا دھرم برامنوں کا سمست مہناوں کو شدر گھوشت کرنے والا دھرم یہ دھرم ویڈر پر کھڑا ہے تو جو دھرم ویڈر پر کھڑا ہے وہ دھرم سناتن نہیں ہو سکتا تو برامنوں کے دھرم کا نام ہندو بھی نہیں ہے برامنوں کے دھرم کا نام سناتن بھی نہیں ہے برامنوں کے دھرم کا نام برامن دھرم ہے کیونکہ وہاں بہت دگیہ میں جب سمیتی بنائی گئی تو SC, ST, O, B, C چتری اور ویش تمام لوگوں کو وہ ہندو کہتے ہیں تمام لوگوں کو ہندو کہتے ہیں برامن مگر کمیٹی میں SC, ST, O, B, C چتری ویش کو جانے کے لئے علاؤ نہیں کرتے وہاں برامن ہی ہونا چاہیے دیکھو بہت خاص بات بتا رہا ہو بہت بہت دے بلاس بہت گیا میں جو کمیٹی بنتی ہے اس میں انہوں نے ہندو شبد کا انلیک نہیں کیا ہے برامنوں نے دہن دکھو بہت خاص بات جو کمیٹی وہ بناتے ہیں میڈام آپ سپریم کورٹ میں وقالت کرتی ہے نا میں وقیل نہیں ہوں وقیل ہی بات بتا رہا ہوں سبوت بتا رہا ہوں آپ کو تو وہاں جو برہمان ہمیں ہندو کہتے ہیں تو پھر کمیٹی میں ہندو ہونا چاہیے نا جو بھی ہو کوئی بھی ہو برہمان کیا بتا ہے ہندو نہیں ہونا چاہیے برہمان ہی ہونا چاہیے اے ایویڈنس بتا رہا ہوں تو برہمان دھرم اور ہندو الگ بات ہے ایک نہیں ہے اس سے ہم لوگوں کو ساوڈان دہنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اس لیے میں اے بات آپ لوگوں کو خاص طور پر سمجھا رہا ہوں اور یہ ہم لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے جب فساد ہوتے ہیں بھارت میں تو برہمان لوگ اور برہمانوں کے پترکار میڈیا میں ہندو مسلمان کا پرپوگنڈا کرتے ہیں مگر جب فساد ہوتا ہے تو فساد میں کوئی برہمان لڑنے کے لئے میدان میں نہیں ہوتا ہے فساد جب ہوتا ہے تو اس میں کوئی برہمان نہیں ہوتا ہے اگر فساد میں کوئی برہمان نہیں ہوتا ہے تو برہمان جو ہے ہمارے لوگوں کو مسلمانوں سے لڑاتا ہے بیڑاتا ہے اور فساد کرواتا ہے اور فساد کروانے کے بعد کہتا ہے یہ مسلمان ہیں اس لیے تم اندو ہو یہ مسلمان ہیں اس لیے تم اندو ہو برہمان کسی SCSTOBC چطری یا ویش کو جا کر یہ نہیں کہتا کہ ہندو دھرم کے یہ فلا فلا صدانت ہے اور اس لیے یہ شریشت ہے کوئی برہمان کبھی پرچار نہیں کرتا برہمان دھرم میں اسے شترو گھوشت کیا گیا ہے سمتہ سودانترتہ بندھتہ اور نیای پر آدھاریت سماد اور راکھت کا نیرمان کرنا اے بدھا نے صدھانت کو پرپوگیٹ کیا اس کو برہمان شتروتو کہتے ہیں اس کے ساتھ شتروتو کرتے ہیں تو برہمان تو کبھی بھی راست نیرمان کا کام کرنے کیلئے کام نہیں کر رہے کوئی بھی برہمان راست نیرمان کرنے کا کبھی کوئی کام نہیں کر رہے بھارت کے سویدھان میں راست نیرمان کرنا ہے ہندو تو کیا ہے برہمانتو ہے برہمانتو کیا ہے ورن ویبستہ اوچ نیچ جاتی ویبستہ اسپروشتہ مہلاؤں کو داز بنانے مالی ویبستہ شدرت و تھوپنے والی پیچھوے ورگو بیسی پر ویبستہ اور جو چھتریہ لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی چھتریہ نہ ماننے والی ویوستہ کیون لکھتے رہتے ہیں مگر مانتے نہیں اور ابھی ویلاز کھرات نے آپ کو بتا ہے کہ وہ چھتریہ کو کیا کہتے ہیں میں یہاں بولنے کے لئے بھی مجھے اچھا نہیں لگتا جس طرح کا برامنوں کے پرانوں میں وہ یہاں پر بولنے کے لئے بھی اچھا نہیں لگتا ہے اتنی گالی جو ہے چھتریوں کے ویروت میں دیوئے لکھی دستاویج اسے برامن دھرمگرنت گھوشت کرتے ہیں جسے چھتریوں کو گالی دیوئی ہے اور سب سے زیادہ گھتیاں قسم کی گالی دیوئی ہے اس سے بڑی کوئی گالی نہیں ہو سکتی تو اس لئے میں یہ مانتا ہوں کہ اس کے آدھار پر راست نرمان سمبھاؤ نہیں ہے ہندوتو ہندوتو نہیں ہے ہندوتو برامنتو ہے اور برامنتو کیا ہے تو یہ ووچ نیچ کا راستی استر کا کارکھانا ہے اکھند کارکھانا وہ دیوئی ہے